بیار سامچار لوگ تندر کا نیا مندیر آج راشت کو سمرپیت ہوا یعنی کہ نئے سنسد بھون کا ادھگھاٹن پردان منتری نریندر موڈی نے بیدی بیدان سے پوجا پاٹ کے ساتھ کیا دیکھنے لائک اور جاننے لائک بات یہ ہے کہ کافیلا نئے سنسد بھون کے پاس پردان منتری کی پہنچی لیکن کچھ ہی دوری پر پردان منتری نے اپنے گاڑی سے اتر کر پیدل ہی لوگ تندر کے نئے مندیر تاکہ گئے جہاں بیدھی بیدان سے پوجا ارچنا کیا گیا اور اس کے بعد ادھگھاٹن کیا گیا لوگ تندر کے مندیر کی امارت کا ادھگھاٹن آج ربیوار کو کیا گیا سماروں کی شروعات سوہ ہون اور دھسرم دھر میں پراتنہ کے ساتھ ہوئے اس کے ساتھ ہی پردان منتری نریندر موڈی اتر گھاٹن کیا کاج کرم میں کئی دل سامیر بھی ہوئے اور چو سٹھ ہجار پانسو ورگ میٹر چھتر میں بنا ہے نیا سنسد بھابن تین مکھ دوار گیاں دوار سکتی دوار اور کرم دوار ہیں بکاس پتھ کو مجبوطی ملے پردان منتری نریندر موڈی نے نیا سنسد بھابن لوگ تندر کا مندیر بتایا بولے کامنا ہے کی بکاس پتھ کو مجبوطی دے اور لوگوں کو سسکت بنا رہے ہیں اور بیلکول یا دیکھنے والا چھن تھا محسوس کرنے والا چھن تھا آج بھارت کو نیا سنسد بھابن مل گیا جس کا ادھگھاٹن پردان منتری نریندر موڈی نے کیا آپ کو بتاتے جلد ہے کہ اس کو لے کر بیار کے مکمنتری نے بیتے دن ہی کہا کہ نئے سنسد بھابن کی کوئی جرورت نہ تھی نسانہ شیئیم بولے آج کل تو شاسن میں ہیں وہ سارے اتحاس بدل دیں گے ادھر انہوں نے کہا کہ راشپتی سے نئے سنسد بھابن کا ادھگھاٹن ہونا نہ کرائے جانے پر مکمنتری نے آپتی جاتا ہی ہے اور کہا اگر کسی نئی چیز کا ادھگھاٹن ہوتا ہے تو اس کے ہیڈ کو بلائی جاتا ہے ادھر بیار کے مکمنتری نے کہا ہے کہ آجادی کے سمیں جو بھابن تھا اسی کو اور بکست کرنا چاہیے تھا الگ سے نیا بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہے دیس میں پرانے اتیاز کو بدلا جا رہا ہے ادھر راشپتی کو آمنتری کیا جانا چاہیے تھا بیار کے مکمنتری کا کہنا ہے بیدان سوا کا نیا بھابن نہیں بنا ادھر بتا دے چلے کہ مکمنتری نیتش کمار نے کہا ہے کہ سنسط کا نیا بھابن بنانے کی آسکتہ نہیں تھی آجادی کے سمیں جو بھابن تھا اسی کو اور بکست کرنا چاہیے تھا الگ سے نیا بنانے کا کوئی مطلب نہیں ہے دیس کے پرانے اتیاز کو بدلا جا رہا ہے مکمنتری نے بیتے دین یعنی شنیوار کو پٹنا ہمیں پرثم پردان منتری پنڈی جوارنا نیرو کی پنڈ تیتھی پر سندھاجین دینے کے بعد پترکاروں سے پترکاروں کے سوال کا جواب دے رہے تھے ادھر پنچائت چناؤ بھی شماپت ہو گیا پنچائت چناؤ بھی شماپت ہو گیا پنچائت چناؤ میں بیش پرتیسات شیٹو پر پچیس سال تک کے یواؤں نے درج کرائی جیت تین سو پرکھنڈوں کے متگنہ کے بعد چناؤ پرنام جاری کیے گئے اور ادھر بیہار کے نیو جی سچھک اندولان رہت ہیں لگتار دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب تک ہماری مانگے یعنی کہ جب تک نئی سچھا نیواملی کو سنسودیت نہیں کیا جاتا ہے واپس نہیں لیا جاتا ہے تب تک ہمارا بیروت پردرسن دھرنہ پردرسن چلتا رہے گا اس کو لے کر ہم بتا دے آپ کو بیہار کے نیو جی شچکوں کو بھی بیپیسٹی کے دورا پریچھا دینے پر راجکرمی کی درجہ دینے کی بعد بیہار سرکار کر رہی ہے اس کو لے کر ہی بیہار کے شچک جو ہیں آکروشی تھے اور دھرنہ پردرسن کوڑ تک کے دروازہ کھٹ کھٹ آ رہے ہیں ادھر کرناٹک مطری منڈل کا ہوا بیسار چوبیس نئے مطری شامل کیے گئے اور این آئی ایش موڈل کا ہوا کھلا سا ادھر امیرکار دیوالی پر چھٹی کی مانگ اٹھی پرسطہ اور پیس اور ادھر ہم آپ کو بتاتے چلیں کی پورٹل سے اب پورٹل سے ہر بچے اور سچھک پر نظر رہے گی یعنی کی بیدالے میں اپستیتی کی نگرانی مخیالے سے سچھا بھون نے بکس بکسٹ کیا ہے یہ سچھا کو پورٹل یعنی کی اب سچھکوں کے ساتھ ساتھ بچوں پر بھی یعنی بچوں کے ساتھ سچھکوں پر بھی نگرانی ریکھنے کے لیے پورٹل لانچ کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ دوہزار تیس چوبیس سے لاغو ہوگی یوجنا سرکار نے تیہ کیا لچھے اپنے کچھ ماہ میں پورٹل سے نگرانی شروع ہوگی آپ کو بتا دے کہ دیپک کمار نے یہ بھی کہا ہے جب پترکاروں نے شوال کیا کہ آخرکار سچھکوں کا جو پریچھا ہو رہی ہے تو مائنے کیا ہے اب تک ان کو پرموشن نہیں دیا گیا جس پر دیپک کمار نے کہا یعنی کی اپر مک شچیو سچھا विभाग کا करنا ہے ہم 50% یعنی 50% پر ہی پرموشن یعنی کسنا تک grade میں بہاری کیے ہیں باقی بچے ہوئے جو ہیں ان پر پرموشن سے بھرے جائیں گے انہوں نے کہا کہ نگرانی جات چل رہی ہے اور کئی طرح چیزیں ہیں ان کو ختم ہوتے ہی پرموشن کا کارج بھی چلے گا ان کو بھی پرموشن دیا جائے گا یعنی پرس نے پوچھے گئے پترکاروں کے دوبارہ 6-8 میں سچکوں کی بھاری کمی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پرموشن سے بھر دیے جائیں گے اور بچیں گے تو کو اس میں بہالی بھی ہوگی ادھر پوٹل کو لے کر دیپک کمار شی نے کیا کہا ہے ہم ای سچھا کورس کے مادیم سے سبھی بدیالیوں کی مونیٹرنگ کریں گے اس کے تحت اسکول میں اپستیت بچوں کو واسچکوں کی جانکاری بھی مکھیالے کے پاس ہوگی یا اسکولوں کے بہتر سنچالن میں مددگار ثابت ہوگا کلیانکاری یوجناؤں کے لیے نگرانی ضروری ہے یعنی کہ سرکار نے سرکاری اسکولوں میں کئی طرح کے کلیانکاری یوجناؤں کا سنچالن کر رہی ہے اور اس کا نگرانی بھی ضروری ہے یہ بیدیالے میں بچوں کی اپستیتی سے جڑا ہوتا ہے اور بچے اوپستیت ہوں گے تب ہی انہیں یوجناؤں کا لاب مل سکے گا اس کے مردیان بھوجن سائیکل یوجنہ سمیت کئی یوجنائیں سامیل ہے کئی بار بچوں کو غلط اپستیتی دکھا کر سرکاری پیسے کے درپیو کس سکایت بھی برابر ملتی رہتی ہے اس کو لے کر اب پورٹل لانچ کیا گیا ہے بتاتے چلے کہ اب سرکاری بیدیالیوں میں چھاتروں اور شچکوں کا انوپستیتی انوپستیت رہنا اب بڑا مشکل ہوگا کوئی چھاتر یا شچک گائب رہے تو وہ تتکال نظر میں آ جائیں گے شچا بیباغ نے اس کے لیے ایس شچا کو سپورٹل بیقصیت کیا ہے اس کے اسے بیدیالیوں میں شچک چھاتر دونوں کی موجودگی کی نگرانی ہو شکے گی یہی نہیں اس پورٹل کے مادیم سے بیدیالی کی آن لائن مونیٹنگ بھی کی بھی بیوستہ ہوگی ادھر بتاتے کی بال سرم مکتی سے بہتر کارڈ پر بیہار کو ملا شون رالوجد کو دو دنی بیٹھک آج سے شروع ہوئی ہے اور ساسن سمیدان سے چلتا ہے گگن نے کہا ہے ایدھر رالوجد بھون کے اوڈھ گھاٹن پر لڑڈو باتے گی رالوجد یعنی کی رالوجد دوارہ رویوار کو دیش کی نئی سنسد بھون کے اوڈھ گھاٹن کے موقع پر لڑڈو باتا جانے کا گھوشنہ کیا گیا اور پرتیرود مارچ میں شامل ہونے کی اپیل ادھر سی ای اوٹی کے دوسرے چرن کا ایڈ کارڈ جاری کر دیا گیا ہے اوڈھ گھاٹن کو راجنیتیک ہتھیار بنا رہا ہے بھی پچھ اکانہ ہے پور میں اپنکھ منتری تارکی سور پر ساتھ نے کہا ہے کہ سنسد بھون کے اوڈھ گھاٹن کارچکرم کو لوگ راجنیتیک ہتھیار بنا رہے ہیں کیندر کی بیٹھک میں نہیں جانا غلط میشال ہے بیار بھاجپا کے ادھیج سمرار چودری نے نیتی آئیوک کی بیٹھک میں سامن نہیں ہونے پر سرکار کو گھیرا ہے پردیش کاریالے میں پترکاروں سے باتچیت میں کہا کی نیتی آئیوک کی بیٹھک میں نہیں جانا بیہار اور دیس کے لیے غلط مثال ہے ادھر راج میں چوبیس گھنٹے ملے گی موسم کی جانکاری یعنی کی اب چار دن پانچ دن پہلے یعنی کی چار دن پانچ دن پہلے ہی موسم کی جانکاری اب لوگوں کو مل جائے گی بیہار میں یہ بیباستہ کی گئی ہے چوبیس گھنٹے ملے گی ہر پل ملے گی جانکاری بیار موسم سیوا کے اندرے کے بریشت بیگانک ڈاکٹر سی اے نے پرمو نے کہا ہے کی یا کے اندر چوبیس گھنٹے کارجرت رہے گا اور لوگ دربھاشت ایوام موبائل ایپ کے مادیم سے موسم سمبند سوچنا پراب کر سکیں گے ادھر آپ کو بتا دے بیہار آئیے دیکھئے پھر ادھوک لگائیے سمیر کا کانہ ہے انوینسٹن میٹ میں اور شنگول پرکرن کو بھاچپا نے بیبادی روپ دیا بیجائے کا کانہ ہے بیت منتری و جدیو کے ورشتے نیتا بیجائے کبار چودری نے آروپ لگایا ہے کہ شنگول پرکرن بھاچپا نیتاؤں دوارہ جان بوجھ کر بیبادی روپ سے کھڑا کیا گیا ہے سچائی ہے کہ ابھی تک اس کے سمانے کوئی دستاویجی پرمان ساروزنیک نہیں کیا گیا ہے جو باتیں پرکاش میں آئی ہے یا جو پورانے سماندھی تریسٹ بھی دکھائے گئے ہیں اس سے ایک بات اسپسٹ ہوتی ہے کہ صدیوں کی گولامی کے بعد اجاد بھارت کی پہلی سرکار کے گھٹھن سے پوروے اس سنگول کا نیرمان ڈیوی سکتیوں کے آشرباد کے آوان کے لیے ہوا تھا ادھر بیہار کے بکاس کے لیے شیئیم کو کوئی چنطہ نہیں نتیانند کا کانہ ہے کندری گریر رج منتری نتیانند رائے نے کہا ہے کہ نتی آیوک کی آٹھنی گوارننگ کاؤنسلنگ کی بیٹک سنیوار کو پردان منتری نریندر موڈی کے دستہ میں ہوئی آروپ لگایا کی دیش کے بکاس اور جنک کی شمرپت نتی آئیوک کی اس بیٹک میں بیہار کے مکمتری نتیش کمار کے حصہ نہیں لینے سے ساپ ہے کی ان کو دیش کے بکابی بیہار کے بکاس کے بارے میں کوئی چنطہ نہیں ہے ادھر وائیو پردوسن سے ہونے والے روگوں کا ادھیان شروع کیا گیا ہے اور ادھر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ دو ہجار سہتالیس تک بکسید بھارت بنانے پر منتھن نتی آئیوک کی بیٹک سے اگارہ راج اور کندر ساسید پردیش گہر حاجیر آپ کو بتاتے چلیں کہ دیش واسیوں کا کنچھاؤں کو پورا کرنے کیلئے رنطی بنائے پی اے موڈی نے کہا ہے انہیں اس راجیوں اور چھ کندر ساسید پردیشوں نے بیٹک میں حصہ لیا دیشٹل چھتر میں اپار شامحہو نائے بتائی گئی ہے اس کو لے کر بتاتے چلیں کہ پردان منتری نریندر موڈی نے کہا ہے کہ دیش کے سبھی راجیوں کی یا ساجائی سے داری ہے کہ دیش واسیوں کے اکانچھا کیوں پورا کرنے کے لئے ایک جھوٹ ہو کر نتی بنائے نتی آئیوک گورننگ کاؤنسلنگ کی شنیوار کی ہوئی بیٹک میں دین بھر چلے منتھن میں پردان منتری نے راجیوں سے راجی کوش شمیزاری اور بہتر راجکاج کی گت بیدھیوں کا پارن کرنے کو بھی کہا ہے اس بیٹک میں مضد رہا ہے کہ بیار کی مدد نہیں کر رہا ہے کینڈر ہے یعنی ہمارا کارج کرم پہلے سے تا تھا اس لیے نیتی آئیو کی بیٹنگ میں شامین نہیں ہوئے بیہار کے مقبنطری کا کنا ہے ان لوگوں اور دکاریوں کا نام بھیج دیا تھا لیکن وہ لوگ نہیں مانے بتاتے چلے کہ مقبنطری نیتی شکبہ نے کہا ہے کہ راجیوں کے بکاس کے لیے پہلے کینڈر سے جتنی مدد ملتی تھی اب اتنی اب نہیں مل رہی ہے باوجود اس سے ہم نے اپنے دم پر بیہار کو آگے بڑھا رہا ہوں بیہار میں ہم لوگ کافی کام کر رہے ہیں لیکن اگر ویشیش راجی کا درجہ مل گیا ہوتا تو بیہار بہت آگے بڑھ جاتا ادھر سکدہ اترو کل اسطحپیت کرے گا امیگینشن اپگرہ اور ادھر اپ لانچ بیہار میں پانچ دن پہلے مل جائے گی موسم کی جانکاری ایک دو تین چار دن نہیں بلکہ پانچ دن پہلے اب لوگوں کو موسم کی جانکاری مل جائے گی بیہار میں اب پانچ دن پہلے ہی کسانوں اور عام لوگوں کی موسم کی جانکاری مل جائے گی مکمانتری نیتشکمہ نے بیتے دن اس سے سماندیت موبائل ایپ موسم بیہار کا لوکارپن کیا ایسا موبائل ایپ بکسیت کرنے والا بیہار بھارت کا پہلہ راج ہے ادھر سی ایم نے بیہار موسم کی اندر سیوہ کی اندر کا کیا بھی شبارم موبائل ایپ موسم بیہار کا ہی کیا لوکارپن 24 گھنٹے کارج کرے گا ایپ اور کروائی شبے میں 157 نیڈیا سکولوں کا ایو ڈائس کوڈ رد کیا گیا جن کا ایو ڈائس کوڈ نہیں ہوگا وہ ادھیکاریک روپ سے بند ہو جائیں گے ایک دن میں پٹنا جلے کے 45 میں 38 نیڈیا سکول کا ایو ڈائس کوڈ ختم ایدھر کوٹ نیکتکتہ پر بھاسن دینے والا سنگٹھان نہیں ہے ایدھر ہم آپ کو بتاتے چلیں دنیا کی کچھ باتیں تو پی اے موڈی کو شنگول سوپا نئی سنسد کا ادھگاٹن بھی کیا یعنی کی شنگول جو ہے شوپا گیا اور آج نئی سنسد بھابن کا ادھگاٹن بھی کیا گیا پردان منتری نرین رمودی آج روی بار کو ادھگاٹن کیا اس احسر پر بیبین دھرمو سے لگوک پیش پرموک لوگ بھی شامیل ہوئے اور شنگول بھی شوپا گیا بھارت دو سال میں چوتھی بڑی اتوے باستہ ہوگا بیشنوں کا کانہ ہے اور ادھر بیٹین میں بھارتی ایک گنیت بیگیان شچکو کی مانگ بھارت سمیت سات دیسوں سے بیٹین کرے گا شچکو کی بھرتی چینیز شچکو کو کیا جائے گا لگوک دس لاکھ کا پیکیج روس نے امیرکہ سے کہا نصیحت نہ دیں ادھر مٹبیر میں نقسلی اور جمان گھائل اور بھارت کو مل سکتا ہے ناٹو پلس کا درجہ سفاریس کی گئی ہے دھارکنڈ میں تھنکا کی چپیٹ میں آنے سے بارہ لوگوں کی موت اور پربے پی ایم عمران خان کا کھل خط میں مریم کا کانہ ہے ادھر پاک میں آتم گھاتی حملہ دو کی موت ادھر نیہرو کی آرثی نیتیوں سے دیس کی نئی اچائیاں ملی کانگریز کا کانہ ہے بیت منترالہ صدر رمیہ کے پاس ملا کرناٹک کی بات ہے اور بھارت جو ہے چوتھی بھارت بے وستہ ہوگا بھارت دو سال میں چوتھی بڑی عرض بے وستہ ہوگا ادھر امیرکہ میں پھلو سے اب تک ایک سو چوون بچوں کی موت اور اکرین کو ہتھیار دینا ٹھیک نہیں یہ روس کا کانہ ہے نیپال نے بھارت کو بیجلی بیچنی شروع کی تو یہاں تھی آج کی کاس پر مخبریں خبروں سے جن روبرو رہنے کے لیے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا کیمرے کے پیچھے ہیں مسٹر شاہد پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کیلئی دیجئے اجازت دنیواد جا ہند جائے بھارت بندے ماترم